بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ والا محمد وآلہ الطاحرین ولعنت اللہ علا آداء مجمعین الى قیام یوم الدین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تمام پاکستانیوں کو علم ہے کہ سولہ اگست کے دن فیصل آباد کی ایک تحصیل کے جس کا نام ہے جراموالا وہاں کے چرچوں پہ حملہ ہوا اور مسیح برادری کے گھروں پہ حملہ ہوا اور ان کے سامان کو نقصان پہنچایا گیا اور کتنی ہی خواتین نے اور بچوں نے بلکل اس طرح سے کہ جس طرح سے فورٹی سیون میں اس خطے میں سکھوں اور ہندووں کا قتل ہوا تھا اور اس کے رییکشن میں پھر سکھوں نے مسلمانوں کا قتل کیا تھا تو وہی منظر دیکھنے میں آیا کہ کھیتوں میں بچوں نے اور خواتین نے رات گزاری اس کام کو کرنے کے لیے دو بہانے بنائے گئے کہ جو عام طور پر مشہور ہیں کہ جن میں سے ایک یہ کہ قرآن کے اوراق کی کچھ لوگوں نے توہین کی اور گھر کے باہر پھٹے ہوئے پڑے تھے دوسرا ڈراما یہ بنایا گیا کہ وہاں کے ایک پریسٹ کے بیٹے نے یہ سب کچھ کام کیا اور ساتھ ہی اپنا نام اور نمبر اور اپنا یہ کارنامہ لکھ کر چرچ کی دیوار پر لگا دیا تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنے والے یعنی جنہوں نے مسیحی برادری پر حملہ کیا انتہائی شادر بھی ہیں فتنہ پرور بھی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جہالت سے بھرپور بھی ہیں کہ کون قرآن کی توہین کرے گا اور اس کے بعد اپنا نام اور اپنا یہ کارنامہ اور فون نمبر کے ساتھ اپنے چرچ پر لگائے گا کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو یہ تو بلا شک ایک جھوٹی داستان تھی اب یہاں پر ہم سب سے پہلے مسیحی حضرات سے کہیں کہ اس کاموں کو اسلام نہ سمجھیں یہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو قتل کیا اور ان کے پورے خاندان کو قتل کیا ان کی نواسیوں کو قیدی بنایا اور بازاروں اور درباروں میں پھیرایا تو آپ لوگوں میں بھی تنہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کا جلوہ یا وہ سیکٹ یا وہ مکتب کہ جن کے بڑوں نے رسول کی بیٹی کو قتل کر دیا ہو رسول کے گھر کو قتل ختم کر دیا ہو رسول کے دامات سے جنگیں کی ہو وہ اسلام اور وہ اسلام کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے اہلِ بیعت سے ملا ہو وہ دونوں الگ ہیں گو کہ وہ بھی مسلمان ہیں ان کی بھی جانما لزت عبرو کا احترام ہے اور ان میں سے اکثریت بجارے سیدھے سادھے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا لیکن مسیحی حضرات کو اور ہندووں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ملکل پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ کوئی نیا یہ ظلم نہیں ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہزاد مسیح اور ان کی بیوی شما کو زندہ بھٹے میں ڈال دیا گیا جبکہ وہ چار مہینے کی حاملہ تھی اور چار بچے پہلے سے بھی تھے تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ توہین رسالت کے نام پر مشال خان کو قتل کر دیا تو کبھی ایک بینک مینجر کو قتل کر دیا تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ توہین رسالت کے نام پر سری لنگا کے انجینئر کو قتل کر دیا تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ توہین کے قوانین انتہائی خطرناک ہیں پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے لیے اور جتنا اس سے بچا جائے اور یہ ذمہ داری ہے علماء اہل سنت کی البتہ ممکن ہے کہ بعض کو برا لگے اور ظاہر ہے کہ برا لگنے کا حق بھی ہے کہ اہل سنت میں قتل عام کا مزاج تو ہے لہذا ایک ہمارا لیکچر از بارے میں کہ اہل سنت میں یا بعض دیگر مذائب اسلامی میں یہ دہشتگردی کیوں ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک ہم نے پورا لیکچر ریکارڈ کر آیا ہے اور وہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا کہ دنیا کے بعض بڑے جینوسائٹ کے جو علماء اہل سنت اور ان کے خلفاء کے ذریعے سے ہوئے ہیں تو پاکستان میں جو مسیحیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ علماء اہل سنت یا اہل سنت کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ ان کی عادت میں ہے لیکن اب یہ سمجھ لیں کہ جتنا ایسا کام کریں گے اس کا نقصان زیادہ خود ان کی نسل کو ہوگا کیونکہ اس وقت اہل سنت میں کسرس سے الہات پھیل رہا ہے وجہ یہ ہے کہ جب ان کو اہل بیت سے دور رکھا گیا اور یہ دہشتگردی کا اسلام دکھایا گیا تو اب لوگ بجائے اہل بیت کی جانب آنے کے گوکہ اچھے خاصے لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگ ملحد ہو رہے ہیں تو جو کام آج مسیحیوں کے ساتھ ہوا اینن یہی کام ہندووں کے ساتھ ہوا کب کہ جب قائد آزم محمد علی جنا دنیا سے رخصت ہوئے اور قرارداد مقاسد کے نام سے ڈراما کیا گیا لیاقہ دلی نے اور شبیر احمد عثمانی نے قائد آزم ایک سکلر ملک بنانا چاہتے تھے یہی وجہ ہے کہ یہ دیوبندی بعض لوگ تو اول ویسے ہی پاکستان کے خلاف تھے اور جماعت والے اور دیوبندی آج بھی پاکستان کے خلاف ہیں اور مودودی صاحب کا ایک اشکال اور اعتراض جو قائد آزم پر تھا کہ یہ ایک اسلامی ملک بنانا نہیں چاہتے بلکہ مسلمانوں کا ملک بنانا چاہتے ہیں جی ہاں وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان یہاں پر رہے ہیں لیکن یہاں پر سیکلر نظام ہمارے جو جوہلہ ہیں وہ سمجھتے ہیں جو سیکلر کے معنی ہیں کہ پھر گئے میریجز ہوں گی گندی فلمیں بنیں گی اوریانیت ہوگی فہاشیت ہوگی تو یاد رکھیں کہ جتنے بھی یہ مولوی ملہ ہیں کیا انہوں نے جو پاکستان کا مہنگا ترین شیئر ہے اور جہاں مری میں شراب بن رہی ہے کبھی اس کی مخالفت کی نہیں کی کیونکہ گورنمنٹ ان کو روکتی ہے کہ بابا یہ کام نہ کرنا اسی طریقے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنہ کی مثال رکھیں کہ وہاں پر سیم سیکس میریجز بھی منہ ہیں گندی فلمیں بھی بنانا منہ ہے نشہ بھی منہ ہے تو یہ یاد رکھیں کہ سیکلر ملک میں قوانین بنا کر جو اخلاقی اور شرعی احکام ہیں ان پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے لیکن اصل موضوع یہ ہوگا کہ کسی شخص کے دین کا زور دوسرے شخص کے دین پر نہیں چلے گا اور گورنمنٹ جو ہے وہ دین کے عدوار سے سب کو برابر سمجھے گی کسی کے لیے وہ سگی یا کسی کے لیے سوتیری نہیں ہوگی ہمارے حساب سے تو پاکستان میں مسلمان اکثریت میں ہیں لیکن اہل سنت کے حساب سے پاکستان میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہ کیوں؟ اب یہاں پہ سوال کیا جائے دیوبندیوں سے کہ آپ بریلمیوں کے لیے کیا فرماتے ہیں ان سے شادی کرنا جائز ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے ان سے نکاح پڑھوانا جائز ہے ان سے نماز میت پڑھوانا جائز ہے ان کے مردے کے لیے دعا کرنا جائز ہے رحمت کی اینر یہی سوال بریلویوں سے کیا جائے دیوبندیوں کے بارے میں پھر ان سے پوچھا جائے اہل حدیث کے بارے میں اہل حدیث اور ان سب سے پوچھا جائے شیعوں کے بارے میں تو یہ سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی کو بھی کہا گیا گستاخ صحابہ گستاخ رسول اور علماء دیوبند نے کتابیں لکھی ہیں اور بریلویوں کو کافر خرار دیا ہے بریلوی علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور دیوبندیوں کو کافر خرار دیا ہے اور یہ ملکے شیعوں کو کافر خرار دیتے ہیں لیکن ہاں ہم شیعہ تمام عدیان و مذہب کا احترام کرتے ہیں اور کسی بھی مسلمان فرقے کو کافر نہیں سمجھتے ہاں ان میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں اکثر معصوم لوگ ہیں جن کو حقائق کا نئی معلوم تو ہم یہ صرف بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا کس شخص نے ان کو حجر و حضیان اور بکواس کی نسبت دی کن لوگوں نے رسول کی آل پر ظلم کیا کون شخص تھا جس نے رسول کی بیٹی کو دھمکیاں دیں دروازہ جلایا انہیں قتل کیا کون لوگ تھے جنہوں نے رسول کے داماز سے جنگیں کی کون لوگ تھے جنہوں نے رسول کی آل کو قتل کیا نوازوں کو قتل کیا نوازیوں کو اسیر کیا ہمارا احسان ہے اہل سنت پر کہ ہم ان کے رسول کے اور ان کے رسول کی آل کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کو ملتا ہے رسول کے دشمنوں سے اور وہ خرافاتی چیزیں ملتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ساری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیری کیچر یا کارٹون بنائے جا رہے ہیں وہ ساری چیزیں پھر ملتی ہیں سیاہ ستہ سے جس کی بنیاد پر انڈیا میں رنگیلہ رسول لکھی گئی تو آج ہم دیکھ رہے ہیں مسیحوں کے ساتھ ہو رہا ہے قائد آزم کے دنیا سے جانے کے بعد پاکستان میں ایک اچھی بڑی تعداد ہندووں کی تھی ان پر ظلم ڈھایا گیا بنگلہ دیش میں ایک اچھی بڑی تعداد ہندووں کی تھی بلکہ اچھے خاصے تقریباً اٹھارہ بیس پرسن کے قریب ہندو تھے ان کو وہاں پر مارا گیا اور مجبور کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑے قائد آزم ایک سیکولر ملک بنانا چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے پہلا وزیر جو قانون کا بنایا وہ تھے جناب یوگندر ناد منڈل پاکستان بنانے میں مسیحی بھی شامل تھے خصوصاً جو پنجاب ملا ہے پاکستان کو تو وہ ان کے ایک سپیکر جو مسیحی تھے ایس پی سنگا ان کے ذریعے سے ملا ہے ان کا کاسٹنگ بورڈ تھا تو پورا پاکستان سب نے مل کے بنایا ہندو بھی شامل تھے ان کو یہاں سے نکالا گیا اور اب ان پر ظلم ہو رہا ہے مسیح بھی شامل تھے اب ان پر ظلم ہو رہا ہے شیعہ بنانے والے تھے قائد آزم شیعہ تھے اصل بانی پاکستان شیعہ تھے ان پر اب ظلم ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے عموماً علماء ہیں دیوبندی بھی بریلوی بھی اور خصوصاً دیوبندی علماء کا زور چل رہا ہے کہ جو پورے پاکستان کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ سب پر ظلم کریں گے کیونکہ یہ سب کو کافر سمجھتے ہیں پس پاکستان میں سکر و نظام ہونا چاہیے اور سکر و نظام کے قطن یہ مراد نہیں ہے کہ جی پھر گیم ایریجز ہوں گی شراب ہوگی نشہ ہوگا اوریانیت ہوگی فہاشیت ہوگی بچیاں زنہ کریں گی یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں مولوی مولا بلکل بیکار قسم کی باتیں کرتے ہیں اخلاقی اور شرعی چیزوں پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ جو عدیان کے درمیان مشترک چیزیں ہیں ان پر عمل کیا جا سکتا ہے جو عوام کے لیے اہم چیزیں ہیں جیسے کہ چائنہ میں کسی قسم کا بھی ڈرگ بغیرہ جو اہم منع ہے وہ ہم بھی عمل کر سکتے ہیں شراب پاکستان میں کھلی بھی ہے اس پر کیوں شور نہیں مچاتے مولوی مولا سوت پاکستان میں چل رہا ہے اب یہ لکھ بات ہے کہ ہم ڈسکس کریں گے کہ بینکنگ سوت کے بغیر چلی نہیں سکتی جو ڈھکوسرا چل رہا ہے اسلامی بینکارنگ کا یہ بالکل ایک فریب ہے ایک دھوکہ ہے اور در حقیقت بینکرز کو اور بینک والوں کو اسلام کے نام پر زیادہ مال دلوایا جا رہا ہے اور وہ بینکر پھر تقی عثمانی کو اور دیگر لوگوں کو اس میں سے ایک پروفٹ دے رہے ہیں کہ جی پاگل بنا کر ان کو ہمارے پاس لاؤ اور ہم عام مارک اپ سے زیادہ ان سے لے رہیں گے قرائے کے نام پر یہ بالکل ایک تفصیلی گفتگی جو انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ہندووں سے پہلے پھر فورٹی سکس میں اور فورٹی سیون میں اس علاقے میں دیوبندی بریلوی اور اہل دیوبندی بریلوی علماء کے ذریعے سے خصوصاً دیوبندی کا ایک عالم تھا جس کا نام تھا ایساق مانسرائی ان لوگوں نے اس علاقے میں ہندو سکھوں کا قدل عام شروع کر دیا تھا پس یہ جو کہا جاتا ہے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں پاکستان کے لیے کوئی قربانی کی ضرورت نہیں تھی ڈاکومنٹیشن کے ذریعے سے ہوا یہ ساری قربانیاں دی گئیں علماء اہل سنت خصوصاً اساق مانسرائی اور اسی طرح سے مسلم لیگ میں بعض یہ مولوی ملہ لوگ ٹائپ کے لوگ داخل ہو گئے تھے ان لوگوں نے اس خطے میں سکھوں اور ہندووں کو نکالنے کے لیے اور خصوصاً ان کی زمینوں پر غبضہ کرنے کے لیے اسی طرح سے جو درگاہ والے لوگ امن آمان کے نظر آتے ہیں یہ بھی ہندو اور سکھوں کے قتل میں تھے آج بہت ساری زمینیں ہندو سکھوں کی ایسی ہیں جو مختلف درباروں اور درگاہوں کے ہاتھ میں ہیں سکھوں نے رییکشن کے طور پر سترہ اگس نائنٹین فورٹی سون سے شروع کیا پھر اس سال بہت زیادہ بارشیں تھیں مونسون کی تو بہت سارے وفاتیں اس وجہ سے بھی ہوں بارش کی وجہ سے لیکن یہاں کے مسلمانوں نے پہلے یعنی پہل کی اور چار لاکھ ہندو اور سکھ مارے پھر سکھوں نے وہاں پر انتقام لیا اور چھے لاکھ مارے اب جب سکھوں کی بات آتی ہے تو کہا جائے گا کہ ہاں سکھوں نے زیادہ مارے لیکن انہوں نے رییکشن کیا کام فورٹی سکھ سے یہاں شروع ہو چکا تھا اب ہم نے ہندووں کا نام کیوں نہیں لیا ہاں ہندووں میں آر ایس ایس والے کر رہے تھے کام بلکل ویسی جیسے پاکستان میں اے ایس ایس والے کر رہے ہیں یعنی یہاں جمن سپیہ صحابہ آر ایس ایس والوں کی مقابلے میں گاندی جی کھڑے تھے گاندی جی ہندووں کو ٹھنڈا کر رہے تھے انہوں نے نون وائلنس آہنسہ کی تحریک چرائی بھی تھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے دادا پر دادا کی جانیں اگر بچیں اور ان کی بہنوں کی عزتیں بچیں تو گاندی صاحب کی وجہ سے بچیں بہار میں جب روائٹس ہونے والے تھے تو نہرو نے کہا کہ اگر مسلمانوں پہ حملہ ہوا تو وہ زمانے میں عبوری وضو وزیر تھے فورٹی سکھ سے فورٹی سیبن کے درمیان تو میں ائر اسٹرائک کر دوں گا تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو بچایا لیکن پنجاب میں کیونکہ نہیں چلتی تھی گاندی جی کی اور ان کی بات کا اثر نہیں تھا تو اسے ٹھنڈے نہیں ہوئے لیکن پھر ہم بتائیں کہ پاکستان کے اس حصے میں دیوبندی بریلوی اور یہ خانگاؤں والوں نے ہندووں سے کوئن کا قتل کیا اور اس کا رییکشن جو ہے پھر وہ سترہ اگس فورٹی سیبن سے زاہر ہوا اور آج بھی جو پاکستان میں بعض شیخ نظر آتے ہیں کہ جن کو زبردستی بنایا گیا اور یہ مسلمان ہو بھی گئے محض اپنی دکانوں کو بچانے کے لئے تو لہٰذا کچھ لوگ مسلمان ہو گئے صرف اپنی دکانوں کو بچانے کے لئے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہی لوگ ظلم کر رہے ہیں اب ہم بتاتے چلیں کہ یہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ خدا نہ خواستہ ماذا اللہ تعصب کی بات ہے نا پنجاب میں اس چیز کی جانت توجہ دینی ہوگی کہ جب ہندووں سکوں کا قتل عام ہوا تو یہ آگے آگے رہے اور انہوں نے بلکل نہیں سوچا کہ بچپن کے دوستوں اور اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے کچھ لوگ آگے پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن موب اتنا زیادہ تھا کہ نہیں کچھ کر پا رہے تھے پھر دیکھیں کہ مسیحیوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے تو کہاں چلی گئی وہ انسانی غیرت اور فطرت پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنگال میں کیا کیا اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہمارے برادران اہل سنت کو جاننا چاہیے کہ بنگال میں جو کچھ ہوا وہ آرمی پہ ڈالنا غلط ہے صرف آرمی سے یہ سب کام کا آرمی کو یہ جو جو جواز پیش کرنے والے تھے وہ مودودی صاحب تھے گو کہ اس وقت وہ امیر نہیں تھے میاں تفیل تھے یہ لوگ گائیڈ لائن دے رہے تھے اور عملی ادوار سے الشمس اور البدر والے تھے اور آپ تصفر کریں کہ کبھی علماء اہل سنت نے مسیحیوں کو مارا کبھی ہندووں کو مارا کبھی سکھوں کو مارا کبھی اور مختلف عرب علاقوں میں وہاں کی مختلف نیشنز کو مارا تو کبھی آٹومین ایمپائر نے آرمینینز کو مارا آٹھ لاکھ سے پندرہ لاکھ تو کبھی انہوں نے اپنے علاقوں میں اہل بیت علیہ السلام اور رسول و آل رسول کے چاہنے والوں کو مارا لیکن بنگال کا جو جینو سائٹ ہے وہ منفرد ایسے ادوار سے کہ اہل سنت نے اہل سنت کو مارا اہل سنت نے اہل سنت کی خواتین کی عزتوں کو لوٹا اور نہ فقط اہل سنت کہ ان میں سے ایک دیو بندی ایک بلیل بھی ہو بلکہ ہنفیوں نے ہنفیوں کے ساتھ ایسا کیا اور عموما یہ سب کے سب اہل سنت تھے لیکن جواز کون پیش کر رہا تھا جہالت جدیدہ کے نام سے اور نام نہاد مسلمان کہنے کے نام سے مودودی صاحب اور طفیل محمد اور جماعت اسلامی پس بنگال کے ایشو کو فقط جماعت اسلامی بنگال کے ایشو کو فقط آرمی پہ نہ ڈالا جائے آرمی والوں کو بھی گائیڈ کرنے والے یہ لوگ تھے اور بلکل ویسے ہی جیسے کہ آج بھی دیو بندی مولوی آرمی والوں کے ذریعے سے مختلف کام کراتے ہیں اور انہی دیو بندیوں اور اخوانستان میں کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو کٹوایا اور کس طرح سے یہ دیو بندی اور اہل حدیث کشمیر میں اپنے بچوں کو کٹوا رہے ہیں اب اس میں آرمی بھی شامل ہے ان کے ملہ بھی شامل ہیں پبلک کو بیدار ہونا چاہیے اب یہ جو ٹوپیاں لگا کے بعض لوگ ہیٹ لگا کر اسٹوڈیو میں ہیٹ لگا کر کہ جو سن لائٹ کے لیے ہوتا ہے اپنے آپ کو موڈرن ظاہر کر رہے ہیں جبکہ شاید ان کی کم علمیل کے لیے اتنا ہی کافی ہو کہ اسٹوڈیو میں ہیٹ لگا کے بیٹھنا یہ کونسی چیز ہے سمپل ٹوپی لگاؤ یہ کیوں منافقت کرتے ہو کیوں طالبان کی مخالفت نہیں کرتے کیوں مسیحیوں کا ساتھ نہیں دیتے کیوں ظلم کی مخالفت نہیں کرتے کیوں نہیں بتاتے کہ دنیا میں جہاں جہاں دہشت کرتی ہے چاہے وہ طالبان ہوں چاہے وہ القاعدہ ہوں چاہے وہ بوکو حرام ہوں چاہے وہ ریاض السالحین ہوں چاہے وہ سومالیہ کے شباب ہوں چاہے یہ ریاض السالحین والے ہوں جنہوں نے رشیہ پر ڈائنوائٹ لگا کہ بچوں کو ڑھا دیا یہ سب قسم اہل سنتیں خصوصاً دیوبندی اور اہل حدیث یہ جو لوگ الہاد کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم الہاد نہیں پھیلنے دیں گے الہاد اور توہین رسالت آپ کی کتابوں کی وجہ سے ہے رنگیلا رسول جو انڈیا میں کتاب لکھی گئے اس کا دار و مدار سہائے ستہ پر تھا فرانس میں جو کیری کیچر بن رہے ہیں جن کو اروپن لوگ کارٹون کہہ دیتے ہیں اس کا دار و مدار سہائے ستہ پر ہے الہاد پھیل رہا ہے کیوں کہ جب لوگ دیکھ رہے ہیں اسلام کو اس صورت میں کہ جو علماء اہل سنت نے اہل سنت نے پیش کیا خصوصاً چند سالوں میں دہشتگردی کے ذریعے سے اب الہاد کیوں پھیل رہا ہے اس دہشتگردی کے ذریعے سے اب یہاں پر ہم سب کی توجہ اس پر گفتو ختم کریں کہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو کہ تمام ادیان والے اپنے ادیان پر عمل کر سکتے ہیں اور حکومتیں ایسی ہونی چاہیں گے جس میں کسی کا حق پامال نہ ہو اور عدل و انصاف کے ساتھ رہیں خصوصاً جو کچھ پاکستان میں ہندو یا مسیحیوں کے ساتھ ہوگا وہ اس کا جلوہ نظر آئے گا انڈیا میں اور پھر وہاں ہوگا تو اہل سنت سے گزارش ہے کہ آپ کی یہ شدت آپ کے لوگوں کو ملحد بنا رہی ہے جتنی آپ کی شدت ہوگی جتنے یہ مولوی ملاؤں کو آپ اوپر لائیں گے اتنے ہی حالات خراب ہوں گے سرحت کے اگر حالات اچھے کرنے ہیں تو بلا شک آپ کو ماں کے پڑے لکھے لوگوں کو لانا ہوگا ان مولوی ملاؤں سے بچنا ہوگا یہی کام بروچستان میں کرنا ہے یہی کام اور جگہ کرنا ہے خصوصاً پنجاب کے لوگ ذہن میں رکھیں کہ پنجاب اس پورے خطے میں سب سے زیادہ کلچرڈ علاقہ تھا کولجوں کا شہر تھا جب پاکستان بنایا ہے تو سب سے بڑا اور اچھا خوبصورت اور علمی شہر پنجاب تھا لیکن ان دیوبندی ملاؤں نے اور بعد میں ان بریلویوں کے ملاؤں یہ جو آدم رزوی اور ان کے بیٹے وغیرہ کی ذریعے اور سپاہ صحابہ کی ذریعے جو ایک دہشتگردی پھیل رہی ہے تو اس کا ایک انقریب ریاکشن یہ ہوگا کہ مذہبی شدت تو بڑھ رہی ہے لیکن اس کا جو ایک ریاکشن ہوگا وہ الہاد کی صورت میں اور دین سے دوری کی صورت میں ہوگا ہاں ہمارے ساتھ جو کچھ کیا اس کا ریاکشن تو ظاہر ہو رہا ہے جتنا ہمبر پریشر ڈالا اتنا اہل بیت کے فضائل کھل کے بیان ہو رہے ہیں جتنا آپ نے زور لگایا کہ دشمنان اہل بیت کو چھپائیں اتنا دشمنان اہل بیت کی چیزیں کھل کھل کے آ رہی ہیں یہ نتیجہ کس چیز کا ہے یہ نتیجہ آپ کے ملناوں کی دہشتگردی کا ہے آپ نے غدیر کو دبانا چاہا غدیر کھل کے آ گیا مباحلے کو دبانا چاہا وہ بھی کھل کے آ جائے گا یہ کہا کہ اصحاب کی شیعہ توہین کرتے ہیں تو آج دنیا میں کلیر ہو گیا کہ توہین نہیں کرتے حقائق بیان کرتے ہیں اور معاویہ نے کیا کیا بنومیہ نے کیا کیا آج یہ کلیر ہو گیا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کو کس نے دھم کی دی قتل بھی کیا ان لوگوں نے لیکن اتنا تو مان گئے کہ دھمکی کس نے دی تو یاد رکھیں جتنا پریشر ڈیویلپ کریں گے نقصان آپ کو ہوگا ابھی بھی جو بل لانے کی بات ہو رہی ہے ہمارے لیے ہوں گے پرابلم گو کہ یہ آئے گا نہیں لیکن یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہوگا کیوں کہ پھر ہم اپنے دفاع میں بتائیں گے کہ کس کس نے کیا کیا جرم کیے اور آپ کا جو ایک احمقانہ فتوہ ہے جی مشاجرات صحابہ بیان کرنا حرام ہے خود آپ مشاجرات کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جی ان کو بیان کرنا حرام ہے پس پاکستان میں امن و امان ہو یہ دینی شدت ختم ہو اس کے لیے پرادران اہل سنت کو اٹھنا ہوگا اور چاہے وہ لوگ کے جو الہات کے نام سے اس وقت جماعت اسلامی اور دیوبندیوں کے کام کر رہے ہیں چاہے وہ ٹوپی بالا گروپ ہیٹ لگا کر جو دیوبندیوں کے نظریات پھیلا رہا ہے اور ان میں سے کبھی کسی نے طالبان کی مخالفت نہیں کی ہمیشہ طالبان کا دفع کرتے ہیں آئیس آئیس کا دفع کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ جی کوئی دہشتگرد دیندار نہیں ہوتا نہیں یہ دہشتگرد دیندار ہیں اور یہ آپ کے دین پر عمل کر رہے ہیں اور آپ کے بزرگوں سے انہوں نے دہشتگردی سیکھی ہے خصوصاً ان لوگوں سے کہ جنہوں نے حضرت فاطمہ سلام و دالہا کو دھمکی دی اور آخر میں دوبارہ ہم ہندو اور مسیح بہن بھائیوں کی توجہ دلائیں کہ جب آپ پر ظلم ہو تو یہ نہ سوچیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی جانب سے ہو رہا ہے بلکہ یہ ظلم ان لوگوں کی جانب سے ہو رہا ہے کہ جنہوں نے رسول اور رسول کی بیٹی پر ظلم کیا ان کے پورے خاندان کو قتل کیا وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین